ویورٹس امید کرتے ہیں کہ آپ حیریت سے ہوں گے آج ہم سٹوڈنٹ کے بارے میں ایک زبردست نصحہ بتانے جا رہے ہیں اکثر سٹوڈنٹ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سبق یاد کرتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں رہتا کافی دیر تک وہ سبق دہراتے رہتے ہیں انہیں یاد ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی انہیں یہ سبق دوبارہ بھول جاتا ہے تو یہ ایک یاد داشت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے اگر قوت یاد داشت کی کمزوری کو دور کر دیا جائے تو یہ بیماری ہتم ہو جائے گی اور جو یاد کیا جاتا ہے وہ بھولے گا نہیں اور کافی دیر تک وہ یاد رہے گا اس کے لیے آپ کو ایک قدرتی نصحہ بتانے جا رہے ہیں دس عدد بداموں کی گرییاں رات کو بھگو دیں صبح چھلکہ اتار کر بارہ گرام مکھن اور مصری ملا کر ایک دو ماہ تک کھاتے رہنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو مزید دو تین نصحے بتائیں گے ان میں سے کوئی بھی نصحہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نصحہ نمبر دو یہ ہے چالیس دن تک سات عدد گری بدام مصری دس گرام سونف دس گرام سب کو پیس کر رات کو گرم دودھ کے ساتھ لینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے قوت یاداشت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں رہتی رات بھر پانی نہ پیئیں یہ نصحہ نمبر دو ہے اس کے علاوہ نصحہ نمبر تین نوٹ فرمائیں ان میں سے کوئی ایک نصحہ آپ ازما سکتے ہیں دس گرام بدام کی گریہ بھریک پیس کر آدھا کلو دودھ میں اُبال لیں جب اُبال آ جائے تو آگ سے اتار کر ٹھنڈا کر کے چینی ملا کر پیئیں اس کے علاوہ نصحہ نمبر فور نوٹ فرمائیں بدام کی گریہ اور سونف ہم وزن لے کر بھریک پیس لیں ایک چمچ رات کو سوتے وقت پانی سے لے لیں اس سے قوت یاداشت کی کمزوری دور ہوگی سردرد بھی جاتا رہے گا امیر کرتے ہیں کہ اس نصحہ کو ازمانے کے بعد سٹوڈینٹ جو بھی سبق یاد کریں گے انہیں بھولے گا نہیں اور کافی دیر تک یاد رہے گا سفرمید موسیقی